موت کا فرمان فرمان اے دربار اے جنتا یوں ہی کوئی شخص ایکس مسلم نہیں بنتا کیا آپ بھی آزاد خیال ایکس مسلم ہیں اسلام کی جہالت سے پریشان ہیں لیکن اپنا حال دل بیان نہیں کر پاتے اب آپ اکیلے نہیں ہیں آگے آئیے اور آواز بلند کیجئے تاکہ باقی ایکس مسلم لوگوں کو حوصلہ مل سکے آگے آنے کا اور کھل کر جینے کا اور اپنے وطن اور دنیا کو انسانیت کے راستے پر آگے لے جانے کا مجھے ایمیل کریں اور میرے لائب شو یوں ہی کوئی شخص ایکس مسلم نہیں بنتا میں گیسٹ بن کر آئیں اور اپنی کہانی سنائیں سنے گی دنیا بدلے گی دنیا ضروری نہیں ہر کوئی آگے لڑنے آئے لیکن لڑنے والوں کا حوصلہ تو بڑھایا ہی جا سکتا ہے ایک بار کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سمحالاتا اب کھڑے ہو جائیے دنیا کو سمحالنے کے لیے جے ہند جے ویگان انسانیت حافظ نمسکار اداف سچریہ کال میں ہوں زفر ہیریٹیک اور ایک پار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے شو یوں ہی کوئی شخص ملحید نہیں بنتا جس میں میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکس مسلم لوگوں کی کہانیاں آگے لائی جائیں تاکہ ہم اس کونسپٹ کو کومن بنا سکیں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہے مسٹر مراد علی اور کافی ٹائم سے فیمیل ایکس مسلم کے انٹرویو چل رہے تھے تو یہ کافی ٹائم سے کیوں میں تھے آج انہیں موقع ملا ہے اپنی کہانی بتانے کا تو چلیے ایڈ کرتے ہیں مراد علی جی کو جی مسٹر مراد علی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے شو ایک دن بڑے ایک دو چیزیں ہیں ایک تو میں جتنے بھی ابھی میں دیکھ پا رہا ہوں 86 لوگ ہیں سبھی کے سبھی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ پائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں انہیں اور مراد علی جی کی کہانی کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں جو کچھ کچھ سیکھیں ان کی کہانی سے تو پلیز اسے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیشہ کی طرح جب بھی ہمارا شو شروع ہوتا ہے اس کے پہلے اس بات کے بھی ہم وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے گیسٹ آئے ہیں وہ کیا ریال میں ایکس مسلم ہیں مطلب وہ ایک مسلم مسلمان والی زندگی انہوں نے جی ہے یا نہیں جی ہے تو میں ہمیشہ چیک کرتا ہوں اور مراد علی جی کا بھی انٹرویو میں آلڈی لے چکا ہوں پھر بھی باقی جو لوگ سن رہے ہیں جو ہمارے درشک ہیں ان کے لیے جو ہمارے مومن بھائی ہیں کیونکہ ان کا الزام ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ آپ فیک لوگ ہو اور وہ مطلب مانتے ہی نہیں انہیں تو یہ لگتا ہے کہ اسلام تو اتنا زبرزست مذہ بے دنیا کا کہ جو ایک بار اسلام میں پیدا ہو گیا وہ اسے چھوڑی نہیں سکتا تو اس طرح کی ان کے منٹیلیٹی حالانکہ میری بھی تھی ایک ٹائم پہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر سب سے سچا مذہب ہے تو وہی چیز ہمیں بھی لگتی تھی تو سیم اسی کنڈیشن میں آپ لوگ بھی ہیں تو اسی لیے مراد علی جی سے میری گزارش ہے کہ کوئی ایک آپ دعا سنا دیں کل وغیرہ سنا دیں ویسے آپ سور فاتحہ تو ہم سنتے رہتے ہیں مراد علی جی بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے تو اب آپ تھوڑا سا اپنی سٹوری بتائیں کیا کچھ ہوا تھا کیسے آپ نے مطلب بچپن سے لے کے اب تک کیا کچھ آپ نے دیکھا جس کے بعد آپ کی زندگی میں یہ بدلہ ہوا ہے وہ تھوڑا سا آپ اپنی سٹوری شیئر کیجئے مراد چھ جی بچپن میں ایک ہماری کلاس میں ایک کرشن لڑکا تھا تو اس کو ہم دونوں بھائیوں نے بہت پٹائی گار دی کیونکہ ہم کو یہ سکھا جاتا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو بہت اس کی نے اسے کیوں مارا تو میں شروع سے سوچ میں رہتا تھا لیکن ہمارے جو گھر میں جگڑا چلتا تھا ہم ابو کی لڑائی رہتی تھی اس لئے میں شروع سے بہت سوچا کرتا تھا لیکن میں نے اسلام کی طرف دیان نہیں دیا کافی باقی چیدوں کی طرف دیان دیتا چلا جاؤں گا اور جا کہیں پہ کہیں مطلب کہ جنگ لڑوں گا اور شہید ہو جاؤں گا یہ ہی سوچ جہاد میں تو میں کافی دفعہ گھر سے بھا گھا بھی لیکن چون میں پھر جا جاتا مطلب کہ مجھے کوئی آساد ملتا نہیں تو کہیں پہ پکرا جاتا اور گھر مجھے لے آتے تو اس کے بعد شاید خدا کو یہ منظور تھا کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے تم جھوٹ پہ جا رہے ہو شاید اس لیے میں آجاتا تھا واپس تو اس کے بعد میں نے شروع کیا تو پہلے تو میں نے اسلام کی طرف دیان نے ان کے اوپر ڈاؤٹ ہوا کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں کرتے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ کسی باپ نے آپ کے کام نہیں آنا کسی بھائی نے کام نہیں آنا کام آنا تو صرف اسلام نے اللہ نے کام آنا اور کسی نے کام نہیں آنا یہ میں نے آپ کو ایک لنک بھی جا تھا ناؤ کا وہ ناؤ کیو ہے ناؤ وہ بے شک آپ ایڈ کر لی ناؤ بے شک نہ کر ناؤ ٹھیک ہے تو یہ شاید آپ نے بھی بات سنی ہو کہ کسی چیز میں کام نہیں آنا سوائے عبادت کے اسلام کے تو یہ تو بھی نہیں رہنے دیتے باپ بیٹے میں تو بھائی کافی باتیں مجھے غلط لگنی شروع انسانیت کے حلاف جیسے کہ جہاد کرو تو میں انڈین موویز بہت زیادہ دیکھا کرتا تھا اور بہت شوق سے دیکھتا ہوں انڈین موویز میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اگر کوئی انسان پیس کر رہا ہے تو جو ہے ناؤ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں مشکلیں سب کی زندگی میں آتی ہیں سب ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں تو اسلام میں میں نے یہ دیکھا کہ جو مطلب کافی لوگ ہیں ان کا حصہ نہیں ہے دنیا میں مطلب آہرت میں حصہ نہیں ہیں ان کی نیکی کا صلح دنیا میں مل جات ہے یہ میں نے سنا تھا تو جب میں نے گور کیا تو پھر بہت غلط پاتا کیونکہ جیسے ہماری موت آتی ہے جتنی زندگی ہم پاتے ہیں کافی لوگ پاتے ہیں تو میں نے ذہن کو لے کے گیا فیرون کی میں نے کہا سنے اس کا آہرت میں حصہ نہیں ہے اس کی ایک ہزار بیمیاں تھی اور ایک ہزار سال اس زندگی ہوئی تھی تو باکی کافی لوگوں کے فیات تو بہت نائم صاف ہی ہے پھر ان کی بھی ایک ایک ہزار سال زندگی ہونی چاہیے اور ایک ایک ہزار لونڈیا دینا چاہیے نا باکی کافروں کو بھی دینا چاہیے تو میں یہ بات سوچا تھا تو میں سوچ میں پڑ گیا جب تک انسان سوچتا نہیں ہے تو ایک مذہب اس کے لیے ہم مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ ہمارے دن دکی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو ہم اس کے پیسے ہی نہیں کوئی انسان کے مذہب چھوڑ دیتا اس کی طرف انسان کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ یہ بھی غلط ہو سکتا ہے ہم کو تو یہ ہی ہے یہ سچ ہے یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا تو جب آپ سوچ جو ہے وہ آپ کو ٹھیک طرف لے جاتی ہے بہتر حل یہ ہے کہ آپ سوچ ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اور بھی کافی چیزیں دیکھی کافی چیزوں کی طرف غور کیا جیسے کہ قرآن کا زمہ اللہ تعالیٰ نے لیا محفوظ رہے گا ہاں محفوظ رہے گا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کو گن لگا ہوتا ہے گن لگ جاتا ہے نا ان کا ٹائم میں تو بکری بھی کھا گئی تھی ہاں کوئی بھی چمک چیز نہیں ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لیا اور وہ صحیح رہت ہے یہاں فرض کریں کہ بلکل دو قرآن تو ابھی بھی چلتے ہیں حفظ قرآن اور وارش قرآن دو تو پوری دنیا میں یہ دو قرآن تو ملیں گے ملیں گے میں لی اس کے علاوہ اگر آپ عرب دیشوں کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آپ اور بھی بہت سارے قرآن ملتے ہیں جی تو کافی سٹوریاں چینج ہو گئی تو میں نے کہا یہ چینج ہو جاتی ہے یہ کوئی زیمان نہ ہوا اور یہ جل بھی جاتا ہے کیونکہ حبریں سنتے ہیں فران لوگ نے قرآن جلایا فران نے قرآن جلایا ہو جاتا تو کوئی ایک بات نہیں ہے اس میں کوئی چمج کری والی چیز نہیں ہے نہ ہی جو چاند دو ٹو کرے ہوا تھا اس بھی بات ہے کہ اب سال کے سال ہو رہا ہو دو ٹو کرے جب وہ دن آئے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے سب جھوٹ ہے تو جب میں نے گور کیا تو مجھے قرآن میں کافی شوق تھا جو جن وغیرہ رہتے ہیں ان کو بھی قابو اغیرہ کرنے کا یا آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں تو میں نے کافی اس طرف بھی دیان دیتا تھا اور میں جب گور کیا تو میں نے سوچا لوگوں نے بیات وہ ٹال دینا لوگوں نے میں نے جھوٹ یا کوئی اس میں بات نہیں ہے سب جھوٹ ہیں تو وہ نا سمجھ لے کہ میں نے اس کی طرف بھی اور یہ آکے جو بھی کہتے ہیں کہ آیت جو ہیں ایسی کوئی انسان آیت بنا کر دیکھیں میں نے گالی بھائی کو دیکھا کہ وہ نا ان کو کس نکال کی کہ تم آیت بنا گالی بھائی لڑکے نے آیت بنا کہ دیکھاؤ تو گالی بھائی نے کہ بھائی میں آپ آیت بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے مسلمان اسلام چھوڑنا وہ چھوڑ دی وہ آپ کی مرضی ہے تو انہوں نے کہ آیت یہ کہ موسیٰ نے پانی میں اپنا آسا پھینکا اور پانی دو ٹکرے ہو گیا تو میں کہ تو انہیں آسا پھینکا اور پانی دو ٹکرے ہو گیا آیت مان گئی ٹھیک ہے نا جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے ابھی بھی نہیں ماننا وہ نہیں ماننا وہ بہت صحیح بات دیکھو جیسے آپ نے بتایا کی اب ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی آیت بلکل ویسی ہی اسی لینگویج میں ایسے تو لوگ کبھی نہیں ماننے والے اگر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اتنے سارے نبی بھیجتے اور اب میں نے ایک اور نبی بھیج دیا ہے اس کا ہو سکتا ہے زفر کو انڈیا میں بھیجا گیا ہو تو ہندی میں بتائے گا نا زفر اس میں ارابک میں کیوں بتائے گا یہ بھی صحیح بات ہے اگر پیغام پہنچانے والا پیغامبر وہ آپ جی ہو سکتے ہو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوں نہیں نہیں مطلب ہو گیا لیکن میں یہ بات کہ رہا ہوں کہ پیغامبر کا نام ہے پیغام پہنچانے والا وہ بھی پیغامبر تھا جو جب کیا ہوا تھا کہ جب حابل نے قابل کو مار دیا تھا تو اس کے بعد ایک کوئی بھیجا تھا خدا نے تو اس کوئی نے جا کے دوسرے کوئی سے لڑکے اور اسے مار کے اور اسے دفنہ دیا تھا تو وہ بھی پیغامبر تھا وہ جو کوئا تھا وہ پیغام لے کر آیا تھا سمجھانے کے لئے جی آپ کی آواز آنی بند ہو گئی مراد بھائی مراد بھائی آپ میوٹ تو نہیں ہیں اچانک سے آواز آنی بند ہو گئی آپ کی چلے کوئی بات نہیں شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے ان کی طرف اچھلی ابھی نا یہ اس میں ہے یہ کچھ travel travel کر رہے تھے تو یہ پاکستان سے ہیں میں اور تھوڑا ان کے بارے بتا دیتا ہوں بیسکل یہ پاکستان سے ہیں لیکن ابھی یہ کسی دوسری country میں چلے گئے تھے اپنا کام وام کرنے کے لئے کچھ تو ابھی وہ یں پر رہے تو کہیں باہر نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا چلو میں وہ سا call کر لوں چلو دیکھتے کب دوبارہ ایڈ ہوتے ہوں تب تک کسی کے کچھ questions وغیرہ ہوں تو وہ ہی لے لیتے ہیں کچھ سوال ہیں کسی کے تو پوچھ سکتے مجھ سا جی بھاٹی جی کہہ رہے ہیں عربی غلامی چھوڑے انسان بنے یا ایک یہ بات بھی مجھے بہت عجیب لگتی ہے کہ ہم اگر چلو کسی ریلیجن کو اگر ہم فالو کر بھی رہے ہیں تو ہم مطلب کلچر بھی مطلب وہاں کا کیوں اٹھا لیں ہم یہ بہت صحیح بات یہ عربی غلامی ہے یہ کچھ اور نہیں ہے اگر ہم انڈیا میں رہتے ہوئے انڈیا والے نام رکھ کریں تو وہ بھی کچھ سمجھ آتا ہے لیکن یہ کیا ہے مطلب عربی نام رکھنے ہیں عربی مقرآن پڑھنا یہ تو سب بیکار کی چیز ہو گئی اگر اس کا کوئی بہت بڑا ہوتا تھا پاکستان علیدہ ہو گیا انڈیا علیدہ ہو گیا یہ پہلے ہوتا تو ایک ملک تھا یہ مذہب نے ٹکرے کی اور کسی چیز نہیں کی یہ مذہب شیاسی لوگوں کا ایک ہتھے آرہ جسے کہہ لے نا لوگوں کو بڑھ کھا نا اور جو ہے نا حکومتیں کرنا یہ ایک لالچی لوگوں کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے اب ہی ہی لائک انڈیا مجھے انڈیا بہت اچھا لگتا ہے انڈیا سارا میں تو کہتا ہوں مجھے دنیا اچھی لگتی ہے لیکن یہ ہمارا ملک ہے ہمارا رین بین سین ایک ہے ہمارا انڈیا ٹھیک ہے نا کیونکہ پہلے ہم ایک ہی ہوتے تھے تو مجھے تو یہ بات بہت بوری لگتی ہے کہ انہوں نے ٹکڑے کر کے راکھ دیں ہیں مطلب کے ملک ٹھیک ہے نا تو ویسے اور بھی کافی مجھے اچھی نہیں لگتی اسلام میں جیسے وہ ساحل بھائی نے کہا تھا کہ اسلام میں لاب میریج نہیں ہو سکتی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ نام محرم کو دیکھو اور نظریں نیچے کر لو جب نظریں اٹھیں گی نہیں کسی کو دیکھو گے نہیں کیسے چاہے کافی تک بات چاہے کیسے آپ مطلب کہ لاب میریج میں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ادھر ایک قریب مولانا نے بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی تو وہ نا اس نے اس کو قبر وہیں پہ نکال کے اس پہ چھپا دیا تو جب بارش پڑی تو پھٹیاں ٹوٹ گئیں تو جو ہے نا وہ بچے مولانا کو پکڑا ٹھیک ہے تو پھر وہ مان گیا پہلے میں داڑی رکھی ہوتی تھی تو جب اس مولانا والی بات جو ہے نا وہ مشہور ہو گئی نا تو میں نے داڑی جو جب نے کہنا نا حافظ جی تو میں نے اپنی داڑی کٹوا دی میں نے کہ یہ تو بہت نام ہے تو جو ہے نا اب اپنی داڑی کٹوا لو یہ ہی اچھا ہے گندی کی ویسے ان لوگوں نے زیادہ پھیلا رکھی ہے کیونکہ جو عام مسلمان ہوتا ہے نا اسے تو اسلام کی اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی ہے اور وہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ نہیں جانتے وہ تو کیونکہ ایک کلچر میں جس میں رہتے ہیں اس کے حساب سے دنیا کو سمجھتے ہیں اور جس کے ساتھ جیسے پیش آتا پیش آنگا تو وہ والی چیز ہوتی ہے مجھے لگتا یہ مولی والی جو ہوتے یہ زیادہ گند پھیلاتے کیونکہ انہیں سب پتہ ہوتا ہے جی بہت زیادہ ہمارے گاؤں میں ایک مول بھی آیا تھا وہ ایک بچی کو گیر کے جا رہا تھا تو اس بچی نے جب میری آگی کہ مجھے اس نے دیکھ لیا تو میں نے اس کو کنفرم تو نہیں دیکھا تھا میں کنفرم جب تک نہ کروں کسی کے بارے میں تو میں اس کے حلاف بات نہیں کرتا لیکن مجھے اندازہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے نا ان کے لچنوں سے مطلب کہ اندازوں سے مجھے اندازہ ہو جاتا چلتے پھرتے آدمی کا اندازہ ہو جاتا کہ یہ کیا نیت ہو سکتی ہے اس کے بعد میرا بچپن اپنے کی طرف دیان گیا تو میں نے سوچا کہ وہاں پہ مسجد میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ اوپر مسجد تھی اور نیچے حافظ جی کا کمرہ تھا تو کوئی بھی لیکن ایسے کام ہوتے ہیں جو ماں باپ ہیں بچوں کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مسجد میں بیج دیتے ہیں تو میں نے تو کافی لوگوں کو بچوں کو مسجد میں نہ بیج ہیں اور میں میرے گاؤں میں بھی تقریبا کافی لوگوں کو پتہ کہ میں مسلم اسلام کو نہیں مانتا لیکن سب لوگ تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں تو اس لیے نا ویسے زیادہ میری بیعث داؤں والے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی ابو کے ساتھ ہوتی ہے ابو پھر چھپ کر جاتے اب پہنچ فقط کے نماز ہیں امی بھی پڑھتی ہیں اور ابو بھی تو جب ابو کو جواب نہیں آتا بیعث پہ پھر چھپ کر جاتے ہیں پھر وہ کبھی کبھی گصہ کرتے ہیں مجھ پہ گالیاں نکالتی ہیں پھر تھوڑی دیر بعد میں اکیل ہوں ان کا بیچا تو تھوڑی دیر بعد جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی تم نے نہیں ماننا نام مان تو ہم تو مانتی ہے تو یہ ایک دلالت ہے پانچ وقت نماز پڑھ نہیں ٹھیک ہے نا فضول ہے کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا تو جو ہے نا ٹائم ہی ضائع کرنے اپنا اور کچھ نہیں ہے یہ جو ٹائم ہم نماز کی طرف ضائع کرتے ہیں یہ ہی اگر ہم کوئی اور اچھا کام کریں تو بہت بہتر ہوگا ہمارے ابو جو ہے نا وہ پیسے دینے چلے جاتے ہیں صبح صبح بھی بیشا کتھ کے جانا پڑے تو چلے جاتے ہیں گھر میں جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتے کسی کو دھیان سے صحیح طرح سے کیونکہ اتنے شدائی ہیں مطلب ابو کا کام بلکل شکلی ہو جانا کوئی صاحب نہیں رہتا ان کا یہ سوچ تے بلکل ہے نہیں ہے مذہب کے بارے میں کہ ہاں یہ بھی ہم سوچ لیں ہم ٹھیک کام کار رہے ہیں کہ نہیں کار رہے ہیں اگر آپ اسلام کے بارے میں کوئی بات کار دو ہاں نکل کے گلی میں اس کے علاوہ نا ایک اور بات ہے میں نا یہ آسیا صدیق کی آپ نے سنا آگا آسیا ایک عورت تھی پاکستان میں کرسچن اس نے نبی پاک بارے میں شاید کوئی بات کی تھی آپ کو پتاؤ تو پتاؤ نہیں تو اس کے لئے شہر بی بی کی بات کر رہے آسیا آسیا بات کر رہے ہاں اس ہی بات کر رہا تو شہر میں گیا بانجے کو لے شہر آگے سے بلاک گزرنے نہ دیں میرا بانجے بہار تھا اس کو بہت زیادہ تو مجھے گصہ آیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کام کے لیے شہر انہوں نے بلاک کر دیں سارے تو یہ کسی نیک کام کے لیے تو شہر بلاک کرتے نہیں اسلام میں یہ بھی ہے کہ جو ہے نا فرض کرو کہ دہج ہتم کرو لین دن ہتم کرو یہ ساری چیزیں ہیں تو کیا یہ لوگ یہ چیزیں نہیں ہتم کروا سکتے یہ ایسی تنظیم نہیں بن سکتی لیکن میں نے سوچا کہ یہ صرف چیزیں کھانے والے لوگ ہیں صحیح کام کرنے وقت کی طرف یہ کبھی نہیں آسکتے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک عورت کے لیے انہوں نے پورے شہر بلاک کر دی ہیں کتنے لوگ مجبور ہوں گے جو ٹریفک کی وجہ سے پیچھے کوئی مار رہا ہوگا کوئی ایسا معاملہ ہوگا وہ قدر لڑکا اترا اپنی بائق سے اس نے مجھے حافظ وغیرہ سے رستہ لے کے دیا تو میں ایک بات بتاؤ یہ بڑے مول بھی مرتے بھی نہیں مرتے صرف جو جو نا پندرہ سونہ سال کے لڑکے جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی بیس بائیس سال کے بچوں کو آگے کار کے نا مر وا دیتے ہیں اب ایک مولانا یہاں پہ اس کی ٹانگیں نہیں تھی اس نے تہیں اس کی مجھ میں ہر تال میں وہ لڑکے جو نا وہ مارے گئے جو نا اس نے ایک صحافی تھا شایل یورپ ملک کا اس کے حلاف کے اس کو باہر نکالو شاید فرانس کا تھا تو اس کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ ہٹتا آلوی تھی تو کافی لڑکے کام عمری جو مارے گئے تھے خود تو کوئی مولانا نہیں تھا مرا بڑا یہ لڑکے ہی مرے تھے یہ کافی چیزیں میں نے دیکھی اور بھی کافی چیزیں میں میں آپ کو بتاؤ کہ اب ہی میرے ذہن میں نہیں کیونکہ جب انسان بات کار رہا ہوتا اگر میں لکھی ہوتی یا میرے پاس کمپیوٹر ہوتا تو پھر تو بہت آسانی تھی تو میں آپ کو بتاؤ مجھے کوئی بھی چیز اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا اور نہ اس میں کچھ ہے کہان یہ صرف آیت پڑھنے سے کیا پہار اٹھ جاتے ہیں یا پتھر اٹھ جاتے ہیں یا کیا ہوتا آیت پڑھنے سے کیا ہوتا قرآن پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا کلمہ پڑھنے سے کچھ ہوتا ہے میں نے مجھے لڑکے نے میرے ساتھ بحث رہے ہیں مجھے یہ بات بتاؤ وہ میں نے آپ شیئر بھی بیج تھا آپ بولیں آپ کو سوٹ کرے گا آہ وہ یاد ہے مجھے اچھا یہ جو اگزام کی بات ہے اس میں جو مجھے سب سے عجیب بات لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایک سگنڈ پتہ نہیں آپ کی طرف سے آواز پھلٹ کھا رہی ہے تو جو کہتے ہیں نا کہ اگزام ہے اگزام ہے تو اگزام میں سب سے عجیب بات جو مجھے یہ لگتی ہے کہ اگزام ہے آنسر تو آپ کو نہیں پتا چلیں گے لیکن وہ ایسا کیا اگزام جس میں آپ یہ ہی نہ پتا ہو کہ آپ اگزام میں چل لائے ہوں تو ایک اس طرح کا logic میں نے بہت مومین کو دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہیں گے اگزام میں پہلی تھوڑی نہ بتا دیں کہ تمہیں کیا لگ گئی ہر انسان اپنا اسی مذہب کو تو فالو کرتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو میں نے اسلام کو فالو کیا کوئی کسی دوسرے ریلیجن میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سو فالو کرتا ہے تو ان بیچار ہوگی تو لگ گئی ان کو تو جلنے ہی جلنا ہے ہمیشہ کے لئے دو زکی آگ میں کیونکہ ان نے تو شرک کیا شرک کو خدا معاف نہیں کرتا ہے جی آپ کو ان میوٹ کر رہا ہوں ملات بھائی جی تو میں نے کہا کہ میں اگر میرے ابو مجھے کہے سارا دن تم یہیں کھڑے ہو سارا جو تو کیا ہم رب کے لئے کھڑے نہیں ہو سکتے یہ بات جو اٹھ اس بات کا امتحان امتحان والی بات اٹھی ہے تو جو ہے میں نے کہ امتحان یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ گٹر صاف کار رہے ہوتے ہیں مطلب کہ یہ بہت مجبور لوگ ہیں اگر ہم آلہ تار ہیں اگر ان کو دنیا میں اجر ہے تو پھر یہ گٹر کیوں صاف کار رہے ہوتے ہیں گٹر تو ہم صاف کار رہے ہوتے ہم ان کے غلام ہوتے وہ کیوں ایسا کام کار بچپن بچپن میں ہم سنتے تھے کہ قرآن کی ایسی آیتے ہیں کہ اگر انہ پڑھ دیا جائے تو پہاڑ ٹوڑ جاتے ہیں چلتا وہ دریہ رکھ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے hawks بھی بہت زیادہ ہمیں ملتے تھے کہ وہاں پر کسی کے حال سے قرآن چھوڑ گیا تو اس کے پورے شریر پر بال نکل آئے یا کسی نے قرآن کی بے حرمت ہی تو وہ بندر بن گیا ایسی ایسی چیزیں بچپن میں سننے کے لئے ہمیں ملتی ہیں بیکار بلکل ابھی ایک لڑکہ وہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں گروپ میں اپنا وارس اپنا نمبر بیجا اور میں نے کہا کہ ایک انسان کو ایک بہتر انسان ہونا چاہیے کہا چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو تو اس نے کہا بے شک تو میں نے سوچا لیکن تب میں اسلام چھوڑا نہیں تھا ابھی تو جب مجھے یہ کافی باتوں کا پتا چلا ابھی تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی نو سال کی بچی سے شادی کی تھی تو میں نے اپنے گاؤں کے لڑکے کو کہ یار نو سال کی بچی کو کسی کے ساتھ اگر شادی ہو جائے تو کیا حیالہ ہونی چاہیے کہ نہیں آدمی کی عمر اتنی ہونی چاہیے اس نے کہ کبھی نہیں ہو سکتا تو میں نے کہ اگر وہ ہمارا پیغمبر ہو تو اس نے کہ پھر بھی نہیں ہو سکتا تو میں نے کہ دیکھ لو ہمارے پیغمبر نے کی تھی نہیں پتا ہوتی بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی نہیں پتا مجھے بھی یہ آپ پروگرم دیکھتا ہوں آپ کے اب ہی پتا چلا تو پھر میں نے انٹرنیٹ پر سارچ کیا تو واقعی یہ بات ہے کہ کتھی تو دیکھے کہ یہ تو بات آتی ہے کہ ہمارے جو نبی تھے وہ سائکو تھے ٹھیک ہے تو ابھی مجھے فتوہ لگ نہ شروع ہو جائے گا جو مجھے فتوہ لگ جو مرز کرے مجھے نہیں پروہ ہو تو میں آپ کی وزہ سے چھپ ہوں اور کچھ اپنے رشتہ دیکھو آپ کسی بھی دیش میں آپ یہ سمجھ نہ کہ آپ سیف ہوں کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ ابھی وہ اٹیک ہوا تھا نا پیچھے ہوتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کنٹری میں کوئی آپ کسی اس میں میری آواز پھلک پھٹ کھا رہی بار بار مجھے ایک سیکنڈ آپ کو میوٹ کر دیتا ہاں تو اچھا یہ جو میرا میسیج ہے یہ سبھی لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھی ایکس مسلم لوگ ہیں اور یا جو ایتھیسٹ ہیں یا جو بھی ہیں جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ریشنل لوگ ہیں اور جو اسپیشلی اسلام کے اوپر کام کرتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو ایکس پوس کریں اور اس طرح کوئی اس طرح کا ریسپونس نہ آئے کہ آپ کو نقصان پہنچائے تو یہاں پر تو گردن اڑھا دی جاتی ہیں تو تھوڑا سیف رہیں سبھی لوگ سیف رہ اور میں ہمیشہ سبھی کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ انونیموس ہو کر ہی اس پیغام کو آگے پہنچائیں اچھا ایک چیز اور تھی جو ہمارے نئے نئے ایکس مسلم ہیں وہ بھی اس بات کا بہت سپیشل دھیان رکھیں بہت سارے لوگوں کا مجھے ایمیل آتے ہیں اور میں اپنے کمنٹ سیکشن میں بھی دیکھتا ہوں جو اچانک سے جب یہ چیزیں سنتے ہیں کہ محمد صاحب نے چھ سال کی بچی سے شادی کی یا انہوں نے غلام لونڈ یہ رکھی تھی وہ بہت زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور وہ جا کے ایسے ہی اپنے مطلب family وغیرہ میں سب کو جا کے اور انہیں challenge کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو نئے ex-muslim لوگ ہیں ابھی پیچھے میرا پلان بھی تھا کہ میں ان کے لئے ایک special ویڈیو بناوں کہ جو لوگ نئے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو اچانک سے پتا چلیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو react کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی چھپ کر رہے ہیں ابھی ایسا کوئی ٹائم نہیں آیا کہ ہم لوگ کھل کے سامنے آ جائے تو اپنی security کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ ہم لوگ ویسے ہی بہت کم لوگ ہیں ہم بہت کم لوگ ہیں ہماری سنکھیا کا بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا safe رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تو سبھی لوگ please safe رہیں اچانک سے excited نہ ہو جائیں اس چیز کو لے چلیں میں unmute کر رہا ہوں آپ کو اسلام میں چوری کی سزا ہی ہے ہا کٹ دوکھا کسی کو دوکھا دینا وہ سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ ہے میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے ہو تو ہو سکتا ہے ہر انسان کی اپنی سوچ ہے میری نظر میں کسی کو دوکھا دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام میں جوٹ بھی جائد ہے دوکھا اس کے بارے میں سزا نہیں رکھی چوری کی ہاتھ کارٹ نہ رکھی ہے دوکھے کی تو اس سے بڑی سزا نہیں چاہی ہے کیونکہ دوکھے میں انسان کو ہیرس ہوتی ہے اگر آپ کسی سے پیسے لے لیتے ہیں بعد میں اس لٹک میں کتنی دیر رہے گا کتنی دیر وہ دوکھے میں رہے گا جب آپ اس کو دیں گئی نہیں وہ دوکھا ہو گیا نا تو جو لٹک ہوتی ہے اس میں انسان کا وقت ضائعہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر چوری ہو جاتی ہے انسان رو دو کہ تھوڑی دیر میں چپ ہو جاتا ہے کہتا کوئی نہیں چوری ہو گئی کسی کا دکھانا نہیں چاہیے دلوں میں ہدا ہوتا ہے یہ کہا ہوتا ہے کہ دلوں میں ہدا ہوتا اور شاید ہوتا بھی ہے تو کسی کا دل نہ توڑ تو یہ جب دوکھا دیتے ہیں تو کسی کا دل ٹوٹتا ہے کسی بھی قسم کا دو خوا ہو تو اسلام میں اس کے بارے مطلب کی اپنی بیٹی کا رشتہ اگر کیا ہوا ہے تو اگر کسی بہتر رشتہ اس سے مل رہا تو وہ پرانا توڑ دو اور وہ والا رشتہ کر لو یہ تو بہت غلط بات ہے یہ تو آپ نے دو خواد دیا آپ اپنی زبان سے منو کر گئے ٹھیک ہے نا تو سب سے بڑا انسان کی زبان ٹھیک اگر انسان اپنی زبان سے منو کر جے تو اس سے بڑا گناہ تو میں پروفٹ محمد کو لگا ہو گا سب سے بڑا گناہ چوری کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں وہ کچھ نہیں وہ کچھ نہیں خود چوری کی ڈاکے کی ہے خود لوگوں کو لوٹا اگر کسی نے اپنی بادشاہ بنائی اپنے کسی نے جو جگہ بنائی ہے کوئی حکوم مار ہے تو آپ اس کی حکومت چھین رہے ہو تو وہ کیسے بات ہے کسی کی حکومت چھین رہے ہو تو سیدھا سیدھا تو ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی کی جان لینا بہت بڑا گناہ یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد کریں کہ یہ لوگ جو ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں دوسرا مجھے یہ کدلاف چیز ہے مجھے یہ بہت لگتی ہے سب سے بری چیز تقریبا یہ تین چیز مجھے بہت بری لگتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو مولا ہوتے ہیں یہ لڑکوں کو بھی لگے ہوتے ہیں ان کو کوئی پروانی ہوتی کوئی فکر نہیں ہوتی دیکھیں کلمہ پڑھنے قرآن میں لکھا ہے نا کہ وہاں جنت میں لڑکے بھی ہو اچھا مجھے تو یہ بھی پڑھا چلا مجھے پہلے نہیں تو لکھا اس کے اندر زیادہ تو نہیں لکھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بادمہ اسے کا بات کے نکال دیا ہو کیونکہ اس کے اندر اتنا تو لکھا ہوئی ہے کہ وہاں پر موتیوں جیسے کچھ ایسی لکھا ہے کہ بڑے خوبصورت بچے ہوں گے اب وہ بچے ہوں گے بس اتنا ہی لکھ چھوڑ دیا کہ ٹھیک اب تم باقی خود سے سمجھ جانا وہ mentality والے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز پہ بین نہیں لگتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں مطلب چوری نہیں کر رہے ہیں گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم قتل نہیں کر رہے ہیں ہم زنا نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی ہندو لڑکی یا کافی ریسائی کوئی بھی ہے وہ دیکھ کے تو انسان اس کا دل کرتا ہے میرے پاس ہو اگر کوئی حسورت ہو تو سمجھ لیں کہ کسی چیز میں کوئی بین نہیں لگتا اگر آپ مسلمان ہو تو یہ بات ہے کہ کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اسلام میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا عبادت کرنے سے اپنا ٹائم کسی بہتر چیت پہ لگاؤ بہت صحیح بات کئی اچھا آپ یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ نے بتایا تھا کافی ٹائم ہو گیا آپ پاکستان سے دور ہو تو اب ابھی کیا سیچویشن آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ہوگی کہ کیا مطلب حالات کیسے ہیں اسلام کو لے کر کچھ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو اب یہ ایکس مسلم مومنٹ جو ہے ہماری کچھ پہنچ رہی ہے کچھ اثر ہو رہا ہے جی ہم تک تو کوئی نہیں ہے ایکس مسلم لیکن یہ ہے کہ نماز لوگ کامی پڑھتے ہیں تو مطلب دس بارہ نماز نہیں ہوگے مسجد میں ایک میں دس بارہ ہوگے نماز لوگ کامی پڑھتے ہیں لیکن یہ ایکس مسلم ہمارے ایرے میں صرف میں اکیہ نہیں ہوں اور کوئی بھی نہیں تو شاید ہو چھپے ہو چھپے ہو گئے لوگ یہاں ڈرتے ہیں میں بھی پہلے جب میں نے اسلام چھوڑا تو میں یہ جو سارا حیدر ہے ایکس مسلم میں نے اس کے بارے میں یوٹیوب میں سنا تو میں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا میں سمجھتا تھا پکڑا جاؤں گا یہ ایک دفعہ مجھے کافی بری جب اسلام میں چیزے لگیں میرا میٹر گھو میں نے کہا کرو سبسکرائب جو تد دیکھا جائے گا میں نے اس کے بعد آپ کے بھی چینل آگئے سب سے پہلے میں نے آپ کی ساتھ سوالوں والی ویڈیو دیکھی تو مجھے کافی اپنے سوالوں کے جواب مل گئے تقریبا دونوں آپ کی ساتھ سوالوں والی دس سوالوں والی دیکھی تو مجھے اپنے سوالوں کافی جواب مل گئے تو میں نے کہ ہاں یہ ہی بہتر ہے انسان کسی مذہب کی ضرورت نہیں انسانیت کی ضرورت ہے بچوں کو انسانیت سکھاؤ مذہب کی ضرورت نہیں سب کتابی بات پرانی بات ان کا کوئی فیدہ نہیں تو میں نے سوچا ٹھیک ہے تو اس میں نے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ جو مسلم ہے نیو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ نا کسی انگریز وغیرہ لڑکیوں کے نام پہ آئی ڈی وغیرہ بنائے فیک تو آپ کی ویڈیو سب سے پہلے شیئر کریں اور بعد میں باقی سب اور باقی سب مسلم ہیں ان کے چینل کے لنک سب پہ رسط ہے اچھا یہ چیز میں بہت زیادہ میں نوٹس کرتا ہوں کہ جو ہم لوگوں کے چینل ہوتے ہیں تو ہمارے جو لائک وغیرہ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ بھی ہوتے ہیں اس لئے یوٹیوب ہمارے کام کو آگے بڑھاتا نہیں ہے اگر یہ چینل ہمارا کسی اور چیز کا ہوتا تو اب تک تو ملین میں سبسکرائبر ہونے چاہیئے تھے لیکن کیونکہ ریپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یوٹیوب ہمارے کام کو نہیں آگے بڑھاتا تو اس کا سب سے بڑھیا جو اپائے ہے وہ یہ ہی ہے جتنے بھی ہمارے چاہنے لوگ ہیں جو ہمارے listeners ہیں سب سے پہلی چیز کہ ایک تو آپ لوگ ہم ویڈیو میں سنتے ہو چلے جاتے ہیں اور ہم اسے ignore کر دیتے ہیں کیونکہ ہر ویڈیو میں کہا جاتا ہے ہماری ویڈیو کو like شیئر کریں سبسکرائب کریں گھنٹی بٹن کو دبائیں تو یہ ہمیں سننے کی ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم بس سوچ کے نکل جاتے ہیں ہم کبھی ان چیز وں سوچ ان میں صرف 300 یا 400 ہی نوٹیفیکیشن سے ویو آتی ہے یعنی باقی سارا جو بھی چل رہا ہے youtube کی مہربانی پر چل رہا youtube اسے اس میں دکھاتا ہے اس کی مرضی ہے وہ اب آپ نے سبسکرائب کر دیا اب youtube کی مرضی ہے کہ وہ آگے سججسٹ کرے یا نہ کرے اگر بہت زیادہ ریپورٹ ہو گئی تو سججسٹ کرے گا ہی نہیں تو اسی لیے سب ہی لوگ صرف subscribe سے کام نہیں چلتا آپ notification on کر رکھو اور اگر آپ notification on رکھو گے تو ہمارے جو چینل ہیں وہ کبھی dead نہیں ہوں اور جو ہمارا پیغام ہے زیادہ زیادہ پہنچے گا لوگ کو تک تو یہ آپ لوگ کیا کریں مراد بھائی پتہ نہیں کیا ہوا آڈیو آنی بند ہو گئی ان کی طرف سے شاید disconnect ہونے والے ہیں کبھی کبھی ان کا بیچ میں نیٹ چلائی آتا ہے کافی کچھ ویسے وہ بتا بھی چکے ہیں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اگر reconnect ہو پاتے ہیں تو بیچ میں اگر کسی کے کچھ سوال ہیں تو پھر سے ہم سوال لے سکتے ہیں اگر مراد بھائی آتے ہیں تو continue کریں گے نہیں تو تب تک کچھ سوال لے لیتے ہیں کسی کچھ سوال ہیں تو پوچھ آپس میں بات چل رہی ہیں یار لوگوں کی تو صحیح ہے جیسا محمد ویسے ویچار سبھی بھائی like share کریں ہاں پلیز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ like ضرور کر دیا کریں کئی بار میں دیکھتا ہوں 300 300 دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن like جو ہوتے وہ بہت کم ہوتے تو please آپ like بھی کر دیا کر رہے ہیں آئیے آنے لگی آپ کی آنے لگی میں بات کروں کہ نہیں ابھی ہاں نہیں آپ بات کریں آپ کا ہی انتظار ہو رہا تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا یہ اتنے کوئی تھرکی ہے کہ کسی انگریز لڑکی دیکھ لیں ایڈی تو اس پہ اتنے لائک اتنے میں ایک دفعہ ایڈی بنائی تھی میرا مبال ہنگو گیا تھا اتنی زیادہ رکھے بات آپ اچھا وہ اینجل پریہ میں ایک آپ بھی تھے نہیں اینجل پریہ میں نہیں تھا میں روٹیفکیشن ہے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میں آپ حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اگر آپ کو سپورٹ نہیں نہ کرے مجھے پتہ کہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کے یہ جو پھر ہندوستان کے ٹکرے ہو جائیں گے اگر یہ جو جو مذہب ہیں ان کے طرف دیان نہیں دیں گے ایسے یہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا چاہیے آپ کی حکومت کو بھی آپ کو سپورٹ کرے آپ کی جاب بھی چھوٹے آپ سارا یہی کام کرو آپ کو حکومت سپورٹ کرے میں تو یہ میری بات نہیں مانیں گے لیکن میں یہ بات کروں گا چھیک ہے نا تو آپ سپورٹ کریں اگر کوئی گورورمنٹ اوفیشل سن رہے ہوں میری سٹریم کو یا بعد میں سنیں تو مراد علی جی کی اس ریکویسٹ پر ضرور کام کریں میں بھی چاہوں گا کہ آپ پلیز اس چیز پر کافی لوگ آپ کے سوال کر سکتے ہیں آپ کے چینل بین نہیں ہوں تو کافی لوگ آپ سوال کر سکتے ہیں وہ زندگی کی طرف آ سکتے ہیں جہال سے نکل کے میں تو کہ آپ جو مسلم لوگ ہیں میں بھی پہلے ڈنگر ہی تھے ہم لوگ جب تک آپ اپنے ذہن سے کام نہیں سوال پہلے لیتے ہیں ڈاکٹر آلک بہت اچھے اچھے ان کے کمنٹ آتے رہتے ہیں آج فیر سے ان کے کمنٹ آیا کہ مائی کوششن is if someone leaves islam what alternative best option will you give تو جتنے بھی لوگ islam چھوڑتے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو سب سے best alternate option دوسرے مذہب کے آپ ضرورت نہیں آپ صرف انسانیت کو follow کریں انسانیت کے لئے کیا روز ان ریگولیشن ہیں دوسرے دو ویڈیو انہوں نے بتائیں اس کا لنک میں دس میں سمجھ جائے گا کہ آپ کو کسی ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا سارا کام چل جائے جی اس کے علاوہ ایک super chat دینیش یاد جی کا آیا بہت بہت شکریہ ان کا کوئی message ہے explorer جی کہ please create your Bengali and other language channel and publish your video Bengali اور دوسری language میں پھر وہ translation کے لئے پھر وہ translator مجھ پہ تو اتنا ہی time نہیں پتہ نہیں last جو میری ویڈیو آئی تھی تو میں کوشش کی کہ اس سب ٹائٹل لکھ دوں لیکن ابھی تک مجھے time نہیں ملا کہ سب ٹائٹل لکھ پاؤ ہوں تو بس time کی ہے problem دیکھو اگر میں کبھی اتنا میرا channel اگر بڑھ پایا کہ میں اپنی job چھوڑ پاؤ تو میں ضرور پھر اس میں کچھ آگے میرا مطلب ہے دیکھو planning تو میری بہت اچھی اچھی ہے میں بہت کچھ چاہتا ہوں کرنا لیکن بس problem یہ ہے نا کیونکہ مجھے time نہیں ہوتا job کے بعد بہت کم time ہوتا ہے channel پہ دینا اور channel سے میں صحیح بتاؤ تو کچھ بھی نہیں کمار رہا ہوں کچھ بھی تو اسی لیے بس یہ ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے تھوڑا بہت میرا تو دیکھو یہ ہے کہ بس لوگ سمجھیں اسی لیے کبھی بھی میں نہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑیں آپ اس مذہب میں جائیں اگر میں یہ سب کرتا تو شاید ہو سکتا ہے میرا channel اور بڑھیا کام کر رہا ہوتا کافی زیادہ مجھے اس دوسرے religion کو promote کرنے کے شاید مجھے پیسے مل رہے ہوتے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے تو جب وہ ان کو پیار برسنے لگ جاتا ہے تو میں کبھی اس چیز پر دھیان نہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤ کہ دیکھیں کہ قرآن اس میں کسی بھی بات پر کوئی بھی سوال اٹھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلان روایت میں یہ ہے وہ دو تین چیزیں بتا دیتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے تو اگر قرآن اتنا ہی سچا حقیقت ہو تو اس میں روایت یں کیسے آئیں دیکھیں موت انسان کو ایک دفعہ آتی ہے اور قرآن اگر آخرت ہو تو اس میں ایک بات ہو ٹھیک ہے نا ان کا بیانی نہیں مل رہے کوئی مول بھی بات کار رہا ہوتا ہے تو یہ تو بیانی میچ نہیں کرتے یہ کیسے ہم لوگ اتنے بیوکوف ہیں کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بات آرے آپ دیکھو نا آپ دیکھو پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے اندر لکھا آئے کہ آپ اپنی بیوی کو پیٹو اگر آپ کو اس اپنی نافرمانی کا در ہے تو اس ہی پیٹائی کرو پوری دنیا جانتی ہے سکولر ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا کہ آپ اس پیٹو اس میں تو یہ لکھا آئے کہ اس سے اپنے گھر بیج دو مطلب پوری دنیا جو پڑھ لئی ہے آپ اس سے سپیشل ہے کیونکہ آپ کو برا ہی نظر آئی تو آپ نے اس کہتا جاتا کہ اسلام میں حلالہ ہے دیکھے کہ یہ بھی باتیں میں اشی نہیں کرتی اس میں بھی روایت نہیں آگئی تو موت انسان کو ایک دفعہ آتی تو ایک بات ہوتی تو باتیں کہیں ہیں کوئی فرقے والا کوئی بات کرتا ہر انسان کا اپنا ذین ہے تو میں یہ بھی بات بہت بڑا گناہ کرتی ہم تو اسلام سے حریج ہو گئے وہ بے حرمتی ہو گئی مذہب کی ایسا ہوتا ہے میں بھی پہلے آسا ہی تھا تو جب میں نے سوچ چروع کیا میں نے کہا کوئی نہیں فضول ہے بیکار آئیے مذہب بغیرہ ایک چھوٹی سی کتاب زندگی یہ جو مذہب ہے یہ تو ایک دوسرے کی ٹانک ہی ہے یہ تو کسی کو مطلب آگے جانے نہیں دیتے مذہب تو آپ دماغ بند کر دیتا بلکل بند کر دیتا آپ باہر سوچ تی نہیں ہے جیسے کہ یہ زمین چپٹی والا سات آسمان والا تو میں بچپن سے یہ سوال بوت کرتا تھا تو آپ کی ویڈیو میں بھی میں نے دیکھا بیل کیسنگ پہ بلکل یہ حقیقت سٹوری بچپن سے ہم نے سنیا اور تلاوت میں بھی سنیا کہ سورج کو دل دل سے نکلتے ہوئے دیکھا مجھے فورا چاہد آگئے جو ہم قرآن کی تلاوت یہ وہی بات ہے ٹھیک ہے نا تو زمین جو ہے وہ ٹھیک ہے نا جب میں انٹرنیٹ کو سرچ کیا مجھے شوق ہیں سب چیزوں کا شوق ہے تو مجھے علم جو زیادہ سے زیادہ چیزیں جاننے کا بہت شوق ہے ٹھیک ہے نا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن جو نا لیکن میں بہت زیادہ تقریبا جو نا اتینوں کو جانتا ہوں شاید کسی پڑھے لکھے انسان کو بھی پتا ہو ٹھیک ہے نا تو مجھے کافی چیزوں کا پتا ہے سب سچی بات جو مجھے لگی کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نبی ہے اس نے 6 اتنا بھی پڑھ لکھ لکھ لے وہ میری نظر میں بے وکوف ہے وہ انسان کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے سب کچھ پڑھا اور آپ اتنی سی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آپ جو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں جو بھی آپ کے سکولر کہہ دیتے ہیں اس سے جسٹیفائی کر دیتے ہیں آپ مان لیتے ہیں اہا اہا ٹھیک ہے وہ چھوٹی بچی سے شادی ارے بھائی اس زمانے میں کوئی سا بھی زمانہ ہو پچاس سال کا بڑھا پچپن سال کا چھے سال کی بچی شادی کرے گا وہ غلط ہے انٹرنیٹ پہ لگا دو تو لوگوں کو پڑھنی نہیں آتی لوگ کہیں گے بہت اچھا تلاوت لکھی ہے اس کو لائک کر دو شیئر کر دو جس جانتا آگا وہ تو نہیں کرے گا لیکن جو نہیں جانتا آگا لائک شیئر کرے گا وہ جو ہے نا سمجھ لکھے ایسی بات ہوگی ٹھیک ہے نا تو میں کہ عربی ہے نا ہمارے لوگ بولے ہوتے تھے وہ نا کہ جیسے کہ انسان کو اتنا پتہ نہیں بولے لوگ ہوتے تھے کہ فلان لوگ عربی بول رہا پتہ نہیں کیا ہے مطلب کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے شاید وہ عربی بول رہا تو عربی میں پتہ نہیں ہے عربی میں آگے ہے کیا سوائے کہ ہاں نہیں ہو کہ ٹھیک ہے نا کوئی آیت پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی چینجنگ ہوتی ہے سمجھ لے کہ بلکل بیکار ہیں سب بائیت ہیں یہاں تو میں کہتا ہوں کیا کرتا تو چھوٹی سی بات میں رکھی کہ یہ جو زمین پر پتھر پڑا یہ ایک دفعہ اڑھ کے میرے ہاتھ میں آج ٹھیک ہے نا تو جو کہتے ہیں کہ ہدا کو عزمانا نہیں چاہیے ہدا ہمیں عزمار ہے ہم ہدا کو جانتے نہیں ہم نے ہدا کو دیکھا نہیں ایسے کیسے مان لے ہم ایسے اندے مان لے تو پھر ہم جاہل ہوئے اندہ تو میں کہتا ہوں پھر ایک دفعہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی گمبت اڑ کے مسجد پہ جا کے لگا اس کے بعد میں نے ویڈیو دیکھی بجرنگ بلی جو اڑ کے گوروں کو مار رہا چھوٹا تھا میں نے کہا یہ فیک لوگ چیزیں بنا دیتے ہیں یہ سمجھ لے کہ ابھی بھی شاید وہ گمبت اڑے والی ویڈیو ہو یہ فیک چیز ہو سے آپ کو بہت کچھ جان مل جاتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو یہ کافی پرانی بات تقریباً سال پرانی بات ہے جب میں نے بجرم بلی کو بھی اڑتے ہوئے دیکھا اور مسجد کا گمبت بھی اڑ کے فٹ ہوتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے نا تو یہ بیکار چیز ہیں ٹھیک ہے نا تو رہی بات فرون کی فرون تو جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ فرون ہوتا تھا ٹھیک ہے نا واقعی آپ نے صحیح کہ پتہ نہیں قرآن کی فرون کی بات کر ہے قرآن میں تو تریح بھی نہیں ہے کہ کب دنیا بنی تھی وہ تریح تو ہونی چاہیے تھی نا یہ آخر دنیا نبی کا قرآن ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تو ہونا چاہیے کہ کب دنیا بنی تھی تو اس کی ناظر ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کوئی عمبر آئے ہیں تو یہ آخر دن نبی کے پاس اتنی طاقت تو ہونی چاہیے تھی کہ یہ بنی کی جو تصویرہ وہ تریح بتا دیتا کہ فلان بنی تھی ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے تو میں نے یہ دوبارہ شہر انڈیا میں سمندر میں دفن ہے یہ جب میں نے دیکھا اس کی ہسٹری جانی کہ کافی ہزار سمندر میں دفن ہے تو میں نے جب اس کے بارے میں جانا کوران میں تو بہت چھوٹی سی تریح اس کے پیچھے قرآن میں سب کچھ ہے تو یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں کہ قرآن میں جو ایک سمندر جو ہے مطلب زمین میں مطلب ایک شہر دفن ہے اگر ہو بھی قرآن میں ہے ہی نہیں بل سیرے میں وہ ڈال دیتے ہیں اب ایک مولانا کہہ رہا ہے کہ زمین چپتی ہے ایک مولانا کہہ رہا کہ نہیں زمین وہ بتایا کہ بلاسٹ ہوا اور ہم نے زمین کو پھلایا یہ کیا وہ کیا وہ جو نئی کوئی بھی چیز آتی ہے نا وہ قرآن میں ڈال دیتے ہیں تو جب تک وہ نئے قرآن لے کے آتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے چینجنگ کی ہے ٹھیک ہے چیزیں ڈالتے جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں تو یہ سب چیزیں سمجھ چکا ہوں آپ کی ویڈیو سے بھی سوچ کافی زیادہ سوچ تا ہوں ٹھیک ہے نا تو بلکل سمجھ لے کہ یہ نئی چیزیں ڈالتے ہیں بلکل یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے بلکل بکواس ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا اچھا میں چاہوں گا ایک آدم میسج اور دیکھ لیتا ہوں ایک ڈاکٹر سندیپ ریڈی جی کہہ رہے ہاں میں ایک سکر میں بھی آپ کو ایک کوششن دوں گا میرے آرہی ہے ہاں آرہی ہے لیکن ٹائم پورا ہو گیا تو میرے آرہی آپ کو مراج میرے آرہی آپ کو چلی میرے آواز جانی بند ہو گئی ہو نا کوئی بات نہیں میں ایک آدم میسج دیکھ لیتا ہوں ڈاکٹر سندیپ ریڈی جی نے سوپر چیٹ بھیجی کہہ رہے ہیں ارنی ارنی لیکس میرے آرہی 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 مراج نہیں آرہی میری آواز نہیں جا چلو کوئی بات نہیں مراج جی کو میری آواز نہیں جا رہی شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے کوئی دکھ دکھ نہیں چلو ان کا انٹرویو ہو چکا ہے پورا چلو کوئی بات نہیں تو میں جلدی سے جو ایک آدم میسج دیکھ لیتا ہوں تو یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے ایکس مسلم چینل ہیں وہ کافی زیادہ آرن کر رہے ہیں اور آپ پانچ گھنٹی کے سٹریم کریں تو میں میں نے جو ہماری open stream ہوا کرتی تھی وہ بند کر دیئے تو وہ پھر سے میں کوشش کروں کہ اسے بھی جلدی سے میں شروع کروں تو یہ تو خیر میرے لئے possible نہیں ہے دیکھو میرا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل الگ ہے جو باقی other ex muslim لوگ ہیں وہ stream کرتے ہیں اور stream میں آپ کو پتائے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے آپ جو preparation وغیرہ کرتے ہیں offline وہ ہوتی ہے لیکن اس میں آپ بس live بیٹھ گئے suppose کہ آپ پانچ گھنٹے بیٹھے تو بس وہ پانچ ہی گھنٹے ہوتے ہیں لیکن جو میں کام کرتا ہوں اس میں ہفتوں کا کام ہوتا ہے جس طریقی ویڈیوز میں بناتا ہوں اس میں research لگتی ہے ٹھیک ہے research کے بعد اس کے اندر پھر وہ پورا recording وغیرہ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی recording کی بھی editing ہوتی ہے پھر اس کے بعد video کی editing ہوتی ہے پورا teamwork ہوتا ہے یہ جو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب میرا جو مقصد یہ ہے کہ جو actual message ہیں اسلام کے وہ لوگوں تک پہنچیں اور ان کا زیادہ time بھی نہ لگے جو باقی کے لوگ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام ہے جن لوگوں کا پاس time ہے وہ جا کے اپنے سوال وہاں پہ کر سکتے ہیں live call میں لیکن اگر کسی کے پاس time نہیں ہے کوئی میری طرح job کرنے والا آدمی ہے اسے آپ کو اسلام کی سچائی بتانی ہے تو اس کے لیے میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں ایک particular کسی بھی topic کے ایک ویڈیو آپ اسے بھیج دو تو اتنی اچھے سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اسے interest بھی آتا ہے دیکھنے میں تو میرا جو کام ہے نا میرا کام کا طریقہ ہی الگ ہے حالانکہ محنت میری بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے میں کبھی آج تک میں نے کہا نہیں لوگوں سے کہ آپ مجھے support کریں ایک text میں ڈالتا ہوں لیکن میں چاہوں تو کبھی دکھا بھی سکتا ہوں لائیو کہ مجھے کتنے لوگ support کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کہیں کہ یہ پیسے کے لئے کام کر رہا ہے چلیں بہت بہت شکریہ سندیپ ریڈی جی کا میسیج کرنے کے لئے اور اور دیکھتا ہوں ایک میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں رزوان بھائی کبھی کرسچین اور ہندو پر کیوں نہیں بولتے دیکھو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں ان پر اس لئے نہیں بولتا کیونکہ میری نظر میں جب کوئی ایک دوسرے religion کا جب ایک دوسرے religion پر بات کر رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ effective ہوگا دیکھو پرسنلی میرا یہ ماننا ہے کہ جس religion میں جو کمی ہیں اسے بتانے کے لئے اس religion کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے اب دیکھو کرسچین چینل بھی ہیں ایکس کرسچین ایکس ہندو چینل بھی ہیں تو وہ ان کا کام ہے وہ میرا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میرے بولنے سے کچھ ہونے والا ہے وہ انہی لوگوں کو دیکھو کوئی بھی سماج ہے نا اس کی جو بھی گندگی ہے وہ اسی سماج کے لوگوں کو صاف کرنی پڑے گی اس لئے میں صرف اسلام پر ہی بولتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میری ویڈیوز میں جو humanity ہوتی ہے وہ سبھی لوگوں کے لئے میں بولتا ہوں وہ سبھی لوگوں کو میں سکھاتا ہوں جو humanity کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن especially اب جب مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے دوسرا religion کے بارے میں میں بیکار میں وہاں پر بولنا شروع کر دوں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہے تو جس چیز میں آپ ایکسپرٹ ہو اور آپ جب ہوں ہی اسی religion سے تو میرا ماننا ہے کہ مجھے اسی religion پر بولنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میرا خیر اپنا personal میری سوچ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے وہ ایسا ان کا ماننا ہے لیکن میرا ماننا تو اپنا یہ ہی ہے کہ جس religion کے اندر ہو وہی اگر اس کی گندگی کو بتائے تو زیادہ بہتر لگے گا ٹھیک ہے اور کسی کا کوئی میسیج مراد جی آ گئے ہیں ویسے چلی این ایٹ کر لیتا ہوں مراد بھائی آپ جلدی سے بتا دیں کہ آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جی میں یہ بات کروں گا کہ میں یہ جو ایکس مسلم ہے وہ تو ٹھیک رہا سے چل پڑے ہیں ٹھیک ہے تو جو نہیں ہے وہ ان کے لیے تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں ٹھیک ہے نا وہ زندگی کی طرف آئیں جہلیت سے باہر نکلیں تو جو نا یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ میں اسلام پر بولتا ہوں تو یہ بالکل بات صحیح ہے کیونکہ میں اسلام میں مسلم تھا تو گھر کا بیٹی لنکاڈ آئے ٹھیک ہے نا تو سمجھ لیں کہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اسلام کا پتہ ہے جس کو پتہ ہے وہ ہی کر سکتا ہے تو یہ باقی صاحب کو بھی کہوں گا کہ یہ باقی صاحب بھی جو ہیں اپنی اپنی سٹوری بتائیں ٹھیک ہے نا اگر نہیں بھی بتا سکتے تو بھائی کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے تو جو ہے نا آپ کے حکومت سے بھی ایک زارش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے تو جو ہے نا میں یہی کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے کہ بہت بہت شکریہ اسلام میں تو ایک انسان بندہ ہے بلکل باندہ ہے لڑکیاں بھی باندھی ہیں لڑکے بھی باندھی ہیں ٹھیک ہے نا اسلام میں اگر ماں باپ اپنی مرضی سے کسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو وہ اگر وہ جی لوگ اچھے نہیں ملتے نا تو وہ ماں باپ کے سر پہ بیٹی کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا تھا تم نے کیا تھا ٹھیک ہے نا تو اسلام میں تو یہ آکے کسی سے بات کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ خود ماں باپ جو ہے نا ان کے لئے بھی مصیبت ہے اور جو اولاد ہے اس کے لئے بھی مصیبت ہے کیونکہ اس کو ازادی ملی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جو مولوی لوگ ہیں ان کو فل ازادی ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کے پاس مسجد میں بچے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کی موجل یہی ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو مسجد میں بھی بلکل نہ بیجیں ان کو انسانیت سکھائیں کسی بڑی کتاب انساز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب بہت چھوٹی سی ہے جو آپ کی سات سوال والی ویڈیو ہے دس سوال والی ہے تو انسانیت سکھاؤ کسی کی ٹانگ کھیچنا نہ سکھاؤ انسان کو سکھاؤ کہ آپ کسی کا سہارا کیسے بنو کسی کی بازو پکڑو کسی کا بازو بنو کسی کی ٹانگ مت چیچو اور مذہب ہمیں صرف لالچ سکھاتا ہے لالچ یہ ہے نا جنت کا لالچ ہوروں کا لالچ ٹھیک ہے نا یہ لالچ ہے تو اس کے فولو کرنے والے بھی لالچیں ہیں ٹھیک ہے نا لالچیں ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا پھر وہ دوزک دوزک پہ ڈر سے بھی ڈرتے ہیں بہت سے نا پتہ نہیں بہت سارے لوگ میں نے ایسی بھی دیکھے ہیں مراد بھائی ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں مجھے تم جنت مت دینا مجھے نہیں چاہیے وہ بہت ترہور ہے لیکن مجھے کم سے کم دوزک کی آگ میں نہیں جلنا تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ بیچارے ڈر میں ہوتے ہیں تو یہ ہے ہی اس مذہب کا کہ آپ کو مطلب یہ آپ کو ڈر بھی دکھاتا ہے اور لالچ بھی دکھاتا ہے کچھ لالچ سے آ جائیں گے جو لالچ سے نہیں آئیں گے وہ ڈر سے آ جائیں گے جی صحیح بات تو وہ ایک اور بات اور ایک آپ کی آواز کٹھ رہی دوزک دنیا سے بڑی دنیا ہی دوزک اس سے بڑی کوئی دوزک نہیں ہے کوئی بھی انسان ہوش نہیں ہے دنیا میں ٹھیک ہے نا چتنی مصیبتیں دنیا میں انسان میں ہیں کونسا انسان میں لوگ جو نا وہ عاشقہ رہے ہیں موجہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں تو مانتا ہوں کہ دنیا سے بڑی دوزک کوئی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دوزک ہم نے حد بنائی ہے یہ مذہب وغیرہ کی وجہ سے ٹھیک ہے نا بالکل یہ ہمارے ہاتھ میں جو ہماری دنیا ہے اسے ہم دوزک بنائیں یا جنت بنائیں وہ ہمارے ہاتھ میں اگر ہم انسانیت کے لئے کام کریں گے تو اسی دنیا کو ہم جنت بنا سکتے ہیں اگر ہم انسانیت کے خلاف کام کریں گے تو یہ ہی دنیا ہمارے لئے دوزک بن جاتی ہے جی صحیح بات ہے یہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے اور میں نے اپنی بڑاس پوری نہیں نکالی کیونکہ آپ کا احلاق بہت اچھا ہے اگر میں کسی اور کے اسٹریم میں جاتا تو میں بہت زیادہ بڑاس نکالتا بہت زیادہ باتیں کرتا میں نے کہا آپ کی احلاق سے فرق پڑے گا اس لئے میں نے زیادہ بڑاس نہیں نکالی ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ایک کام کرنا جب ہمارا اب ایک شو میں پھر سے شروع کروں گا ہمارا لائف والا تو اس میں اپن اسٹریم رہتی ہے تو مسلم versus ایکس مسلم رہتے ہیں تو اب میں وہ شروع کروں گا آپ اس میں آنا اس میں بڑاس نکالنا آپ ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ مراد بھائی آج آپ آئے آپ نے اتنی اچھی باتیں کریں اور اپنی لائف سٹوری وغیرہ شیئر کی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور باقی سب ہی لوگوں کا بھی جوائن کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سب ہی آئے ہماری باتیں سنیں اور امید ہے کہ آپ سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کے لئے بلا ہوگا ہمارے viewers کو Only Humanity جی ہیں انہوں نے چینل کی میمبرشپ لی ہے بہت بہت شکریہ ان کا اور سب ہی کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے سب ہی خوش رہیں اور کٹرتہ سے بچیں جے ہن جے ویجیان انسانیت حافظ